اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں گھر میں سی کباب بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ گھر میں کیسے آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں یہاں پہ میں نے کیمہ لیا کیمہ کے اندر میں نے اپنے ذائقے کے مطابق مسالہ جات ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا اس کے بعد میں نے لکڑی کی سلائی لیا ہے اس کے اوپر اچھے طریقے سے اس کو لگا دیا ہے میں نے تبا لیا ہی تبا کے اوپر میں نے ہلکی سی آج پہ اس کے اوپر ہلکا سا گریس کر دیا آئل کے ساتھ اس کے بعد میں نے یہ جو ہم نے سی کباب کے جو سلائیاں تیار کی تھی اس کے اوپر اچھے طریقے سے رکھ دیا ہے اور یاد رہے کہ سی کباب کے جب آپ سلائی رکھیں تو ان کے درمیان میں گیپ ہونا چاہیے تاکہ ان کو پکنے میں آسانی ہو اور اندر سے کچھے نہ رہیں ہم نے بیس منٹ تک اس کو ایک سیڈ پہ پکایا ہے اس کے بعد اسی طرح بیس منٹ تک میں نے دوسری سائیڈ اس کی پلٹی تو یہ دیکھیں فائنلی وہ تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ کو لک میں کیسے لگ رہے ہیں آپ چٹنی کے ساتھ کھائیں کیچپ کے ساتھ کھائیں مانیس کے ساتھ کھائیں اور ساتھ کولا یوز کریں پانی یوز کریں وہ آپ کی مرضی ہے اگر کسی کے پاس لوہے کی یا سٹیل کی سلائی ہیں تو وہ گھر میں اسی طریقے سے اس طرح تیار کر سکتے ہیں تو میرے پاس جو سلائیاں موجود تھیں لکڑی کی تو میں نے آسانی سے اس کے اوپر اچھے طریقے سے بنا لیا اور دیکھ لیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آرام سے اس کے اندر مطلب تیار ہو گیا ہے اور لک میں دیکھیں کیسے لگ رہے ہیں مجھے کومنٹ میں لاز میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی؟ بہت ہی آسانی سے گھر میں تیار ہو جاتی ہیں کوئی گھر میں مہمان آ جائے تو آپ ان کو بھی سلک کر سکتے ہیں اسی طرح بنا کے گھر میں تو زیادہ دیر نہیں لگتی بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں مکمل طور پر اچھے طریقے سے اندر سے باہر سے اچھے طریقے سے مطلب وہ پک چکے ہیں بلکل بھی کچھے نہیں رہتے لیکن آپ نے بلکل ہلکی آس پہ بنانا ہے تو تب ہی جا کے اچھے طریقے سے تیار ہوتے ہیں اب چاہیں تو اس کو پودینے کی چٹین کے ساتھ بھی کھا سکتی ہیں اور کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتی ہیں جیسے آپ کا دل کرے ویسے آپ کھا سکتی ہیں اور دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اس وقت کے لئے اللہ حافظ